کافی لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں فرض نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں یعنی وہ صحیح طریقے سے فرض نماز ادا نہیں کرتے آپ کہیں گے آپ کو کیسے معلوم تو دیکھیں سوالے سے جتنے بھی مجھے وٹس اپ پر میسج آتے ہیں لوگ نماز کے مسائل پوچھتے ہیں یا بتاتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے نماز ادا کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کافی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جنہیں فرض نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ چار رکعت فرض یعنی چار رکعت زہر کے فرض یا پھر چار رکعت عصر کے یا پھر چار رکعت عشاء کے فرض ادا کرنے کا صحیح طریقہ جانیں گے کہ اگر کوئی شخص اکیلے تنہا یہ فرض نماز ادا کرتا ہے تو اس کے پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور یہ جو طریقہ ہے مرد عورت دونوں کے لیے ایک ہی ہے اور اس سے قبل ہم نے سنت معقدہ اور سنت غیر معقدہ کو ادا کرنے کا صحیح طریقہ بیان کیا تھا اگر وہ ویڈیو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کے پلی لسٹ میں چلے جائیں یا پھر اسی ویڈیو کے آخر میں سکرین پر وہ ویڈیو آپ لوگوں کو مل جائیں گی سنت معقدہ اور سنت غیر معقدہ ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے آئیے جانتے ہیں چار رکعت فرض ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم نیت کریں گے جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں مثلا اگر ہم چار رکعت زہر کے فرض ادا کر رہے ہیں تو اس کی نیت اس طرح کریں گے کہ میں نے نیت کی زہر کے چار رکعت فرض کی واسطے اللہ تبارک و تعالی کے موں میں رکعب شریف کے اور نیت جو ہے اصل دل کا پختہ ارادہ ہے زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ مستحب ہے اصل نیت دل کا ارادہ ہے نیت کرنے کے بعد ہم تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے سب سے پہلے ہم ثنہ پڑھیں گے یعنی سبحانک اللہم و بحمدی کا مکمل ثنہ ثنہ پڑھنے کے بعد پھر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے مکمل سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی صورت ملائیں گے یعنی جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں ان میں سے ایک صورت آپ یہاں پر پڑھ سکتے ہیں لیکن ترتیب کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہے یعنی جو صورت آپ نے پہلے پڑھی ہے دوسری رکعت میں اس سے اگلی صورت ہونی چاہیے اس سے پچھلی صورت نہیں ہونی چاہیے صورت ملانے کے بعد رکو کریں گے رکو کی تسبیح پڑھیں گے پھر رکو سے کھڑے ہوں گے سمیع اللہ لی من حمیدہ پھر دونوں سجدے کریں گے اور اسی طرح تسبیحات وغیرہ پڑھ کر یہ ہماری ایک رکعت کمپلیٹ ہو جائے گی اب جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد پھر کوئی صورت ملائیں گے صورت ملانے کے بعد رکو کریں گے رکو کی تسبیحات پھر سمیع اللہ لی من حمیدہ ربنا ولک الحمد پھر دونوں سجدے کریں گے سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے دونوں سجدے کرنے کے بعد پھر قعدہ اولہ بیٹھیں گے یعنی ہم اتحیات بیٹھیں گے دوسری رکعت میں اور اس میں ہم تشہد مکمل تشہد پڑھیں گے اتحیات للہ مکمل تشہد پڑھنے کے بعد ہم درود پاک نہیں پڑھیں گے یعنی درود پاک اور دعا نہیں پڑھیں گے صرف تشہد پڑھنے کے بعد پھر ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اب جب ہم تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد پھر اب ہم کوئی صورت نہیں ملائیں گے بلکہ سورہ فاتحہ مکمل کرنے کے بعد ہم رکو میں چلے جائیں گے یاد رکھے گا فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں صورت فاتحہ کے بعد صورت نہیں ملائی جائے گی یعنی صورت فاتحہ کے بعد صورت کو ملانا یہ ضروری نہیں ہے رکو میں جائیں گے رکو کی تسبیح پڑھیں گے یعنی صورت فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر رکو میں چلے گئے اب آگے چل کر بتاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص صورت فاتحہ کے بعد فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صورت پڑھ لیتا ہے تو اس کے لئے کیا حکم ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے تیسری رکعت میں اس کے بعد پھر رکوع کریں گے بغیر صورت ملائے رکوع کی تسبیحات پھر رکوع سے کھڑے ہوئے پھر دونوں سجدے سجدے کی تسبیحات یہ ہماری تین رکعت کمپلیٹ ہو گئی اب ہم چوتھی رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے سورہ فاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد پھر ہم رکوع میں چلے جائیں گے بغیر صورت ملائے اور رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے رکوع سے کھڑے ہوں گے پھر دونوں سجدے کریں گے سجدے کے تسبیحات پھر قادہ اخیر بیٹھیں گے اس میں ہم تشہد درود اور دعا پڑھ کر دائیں بائیں سلام پھر دیں گے یہ چار رکعت فرض نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ ہے یعنی چار رکعت زہر چار رکعت عصر یا پھر چار رکعت عشاء کے فرض ہم اس طریقے سے ادا کریں گے اب ایک سوال ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں یا پھر تیسری رکعت میں بھول کر سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لیتا ہے تو اس کے لئے کیا حکم ہے اس کی نماز ہو جائے گی بلکل ہو جائے گی اور اسی طرح اگر وہ سورت ملا لیتا ہے تو اس وجہ سے اس کے اوپر سجدہ صاحب لازم آئے گا بلکل نہیں سجدہ صاحب بھی اس کے اوپر لازم نہیں آئے گا نہ ملانا تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت یہ بہتر ہے لیکن اگر کوئی ملا لیتا ہے تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی اور اس کے اوپر سجدہ صاحب کرنا بھی لازم نہیں ہے تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے کافی لوگ نہیں جانتے یعنی وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورت ملا لیتے ہیں